اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ لوگ اچھے تو بچوں فرسٹیر بیالوجی اس کا فنجائی والا چپٹر اور آج ہم لوگوں کا فنجائی کی کلاسیفکیشن کا لاسٹ ٹاپک ہے تو بچوں یہ ٹاپک ہے ہم فنجائی کی کلاسیفکیشن پڑھ رہے تھے اس سے پہلے بچوں ہم نے تین گروپ پڑھے ہیں سائیگو مائی کوٹا اسکو مائی کوٹا بسیڈیو مائی کوٹا سب سے پہلے تو دیوٹرو مائی کوٹا کے ہم نیم دیکھتے ہیں ایک نیم تو بچوں اس کا یہی ہے دیوٹرو مائی کوٹا دو نام ہو گئے کومنلی اس کو آپ کہتے ہیں امپرفیکٹ پنجائی کومنلی اس کو بولتے ہیں امپرفیکٹ پنجائی اب یہ کون سے پنجائی ہے بچوں آپ کو پتے ہیں ہم نے پنجائی کی جو کلاسیفکیشن کی ہے وہ سیکسول ریپرڈکشن کے میتھرڈ کی بنیاد پہ کی ہے تو یہ وہ پنجائی ہے جن میں سیکسول ریپرڈکشن نہیں ہوتی اس لئے کوئی بھی ایسا فنگس جس میں سیکسول ریپرڈکشن نہ ہو اس کو آپ رکھتے ہیں دو نام ہوگے یہ وہ جاندار ہے پنجائی جن میں سیکسول ریپرڈکشن نہیں ہوتی نہیں ہے اگر دو نام ہوگے سیکسول ریپرڈکشن کرتا ہے تو اس جاندار کو اس کنگلم سے نکال دیں اس پائلم سے نکال دیں گے دو نام کو اس لئے ہم ان کو کہتے ہیں دیز آر ہیٹرو جینس پنجائی ہیٹرو جینس کا مطلب ہے مختلف طرح کے اس میں پنجائی ہے اس میں سارے پنجائی سیمیلر نہیں ہیں کیوں بچوں مختلف کیوں ہیں کیونکہ ہم کسی بھی ایسے پنجائی کو جس میں سیکسول ریپرڈکشن نہ ہو اس کو اس میں رکھ دیتے ہیں تو اس لئے اس لیوٹرو مائکوٹا میں ورائیٹی کافی زیادہ ہے جانداروں میں شکل کے اعتبار سے کافی زیادہ ورائیٹیز ہیں تو ہیٹرو جینس پنجائی in which سیکسول ریپرڈکشن have not been observed سیکسول ریپرڈکشن ابھی تک discover نہیں ہوئی اور یہ جاندار جو ہے they are most really related related کا مطلب ہے ملتے ہیں similarity رکھتے ہیں they are similar to اس کو مائکوٹا اس کے کچھ جاندار بلکہ زیادہ تر جاندار اس کو مائکوٹا سے ملتے ہیں کیوں بڑا ملتے ہیں due to Kolleginnen ForMision بچو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو مائکوٹا کے جاندار جو ہے وہ دو طرح کی ریپرڈکشن کرتے ہیں seksual بھی asexual بھی بچو یاد ہے sexual reproduction اس کو مائکوٹا میں اس کو سپور کے ذریعے سے ہوتی ہے اور اسکسول ریپرڈکشن کونیڈیا کے ذریعے سے ہوتی ہے so due to myеру کونیڈیا کے Update کے جاندار بھی asexual ریپرڈکشن کونیڈیا کے ذریعے سے کرتے ہیں تو کونیڈیا کے بننا ایک کومن فیچر ہے کس کا اسکو مائکوٹا کا اور دیوٹرو مائکوٹا کا اس وجہ سے دیوٹرو مائکوٹا کے زیادہ تر جاندار اسکو مائکوٹا سے سیمیلیارٹی رکھتے ہیں دیوٹو کونیڈیا فارمیشن but some are related to بسیڈیو مائکوٹا اس کے کچھ جاندار بسیڈیو مائکوٹا سے بھی ملتے ہیں and کچھ جو ہے وزائگو مائکوٹا سے بھی ملتے ہیں اب تینوں وہ ڈیفرنٹ گروپس سے ملتے ہیں اس کے جاندار اس لئے ہم نے اس کو سٹارڈ میں کہا تھا کہ یہ ہیٹروجینس گروپ ہے ٹھیک ہے تو ان جانداروں کی کلاسیفکیشن کیسے کی جاتی ہے کیونکہ دوٹرو مائکوٹا کے اندر مزید چھوٹے گروپس ہوں گے ان مزید چھوٹے گروپس میں جیسے کلاسیفکیشن کا اصول ہے کہ کینگڈم کے اندر فائلم ہوتے ہیں فائلم میں کلاسیز ہوتی ہیں کلاسیز میں پھر فیملی آرڈر وغیرہ یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں تو ان کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے on the basis of DNA sequencing یعنی ان کے DNA کی ترتیب کی بیس پر اب ان کے دو میں نے فیچر لکھیا الگ سے کہ ان کے اندر جو ریپروڈکشن ہے وہ کونیڈیا کے ذریعے سے ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا کونیڈیا آپ نیکڈ سپور کو کہتے ہیں ایسا سپور جو کہ نیکڈ ہو اور اس ایکسو ریپروڈکشن سے بنے کسی تھیلی کے اندر بندھنا ہو اور ان کا آئی پی سپٹیٹ ہوتا ہے یعنی آئی پی کے اندر کروس وال موجود ہوتی ایسے کر کے ٹھیک ہے تو سپٹیٹ آئی پی ہے شورٹ کوسچن آپ کو یہاں سے جو آتا ہے نا وہ یہ بچوں آتا ہے very important short question examiner آپ سے پوچھتا ہے write name of economically important genera of deuteromycota اس deuteromycota کے important genera لکھیں تو بچوں آپ نے کیا لکھنا ہے آپ نے لکھنا ہے پینیسیلیم also known as blue green mold یعنی کہ نیلی یا ہرے رنگ کی فپوندی ہوتی ہے موڈ آپ بولتے ہو فپوندی کو وہ جو جالا سا آ جاتا ہے نا روٹی کے اوپر اس کو آپ موڈ یعنی کہ اردو میں فپوندی کہتے ہیں اس کے بعد alterneria alterneria جو ہے نا یہ بچوں ایک black mold ہے یہ بھی mold ہے اور یہ کس رنگ کی ہوتی ہے black color کی پھر اسپرجلس alterneria کے بعد اسپرجلس یہ brown mold ہے یہ بورے رنگ کی تو یہ تینوں mold ہو گئے پھر فیوسیریم اور ہیلمنتھو سپوریم فیوسیریم ہیلمنتھو سپوریم ہیلمنتھو سپوریم یہ پانچ important genera ہے پیلم کے اندر یہ ایک پیلم ہے ڈیوٹرو مائی کوٹا پھر اس پیلم کے اندر یہ genera کافی سارے موجود ہے تو یہ important genera ہے جو کافی important ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نے ایک short question سائٹ پہ لکھا ہے وہ بھی عمومن آ جاتا ہے پوچھا جاتا ہے what is parasexuality اب ڈیوٹرو مائی کوٹا میں sexual reproduction تو ہوتی نہیں ہے ہاں لیکن ان میں ایک طریقہ ہوتا ہے genes کو exchange کرنے کا اس طریقے کو آپ بولتے ہو parasexuality اچھا بچھو parasexuality سے پہلے ذرا پیچھے جائیں پچھلے chapter میں میں نے آپ کو ایک چیز پڑھائی تھی conjugation بچے یاد ہے conjugation conjugation ایسے process کا نام ہے جس میں دو cell like یہ ایک bacteria ہے یہ دوسرا bacteria ہے یہ درمیان میں ایک connection بناتے ہیں ایسے کر کے اس connection کے ذریعے سے پھر اس کا کوئی gene دوسری طرف چلا جاتا ہے ایک bacteria کا gene دوسری طرف جاتا ہے اس کو conjugation بولتے ہو سو یہ والے جو فنجائی ہے یہ conjugation کی طرح کا ایک process کرتے ہیں کیا کرتے ہیں parasexuality parasexuality کیا ہوتا ہے type of genetic recombination genes کے ایک سے دوسرے میں جانے کا process ہے in which portions portion کا مطلب ہوتا ہے parts portion mean parts parts of chromosome of two different nucleia دو الگ الگ nucleia ہوتے ہیں ان کے parts exchange lying in same ip بچوں یہ ایک same haipa ہے یعنی ایک cell ہے ھائی ٹھیک ہے اس کے اندر یہ دو cell ہیں یہ ip کے دو cell ہو گئے ایک دوسرا اب اس کے اندر بھی نیوکلیس ہے اس کے اندر بھی نیوکلیس ہے اگر یہ دونوں نیوکلیس ایک دوسرے کے ساتھ parts کا exchange کر یعنی یہ نیوکلیس پہلے تو ایک دوسرے کے close آئیں یہ دور ہیں یہ یہاں سے نا close آئیں یہاں پہ اور پھر درمیان میں connection بنائیں اور connection کے ذریعے سے یہ جینز کا transfer کریں ایک جینز ادھر سے ادھر جلا جائے اس چیز کو پیرا سیکس ویلیٹی بولتے ہیں یہ conjugation نہیں ہے کیونکہ conjugation جو ہے اس میں بھی جینز ایک سے دوسرے میں جاتے لیکن conjugation عام طور پہ یونی سیلولر جانداروں میں ہوتا ہے نا یہ crossing over صرف میوسیس کے دوران ہوتی ہے یہاں پہ کروموسوم پارٹس کا exchange کرتے ہیں that is parasex ویلیٹی اس کے بعد بچے ایک اور شورٹ پینیسیلیم کیا ہوتی ہے پینیسیلیم پینیسیلیم کا نام سنتے ہمارے ذہن میں چیز آتی ہے پینسیلین ایک انٹی بیوٹک جو کے الیکزینڈر فلیمنگ نے بنائی تھی تو پینیسیلیم is also known as blue green جو مردہ چیز عام طور پہ dead plant dead fruit فلو بغیرہ کے اوپر تو bread کے اوپر اورنج کے اوپر ان چیزوں کے اوپر یہ گرو کرتی ہے and reproduce by konidia konidia کے ذریعے ریپرو دیوز کرتی ہے konidia آپ کو پتہ ہے نیکیڈ سپورز کو کہتے ہیں اس کا ہائی پی کون سے ہوتا ہے septate ہائی پی اب یہ ڈائیگرام دیکھیں یہ بچوں ایک اورنج کے اوپر یہ آئی ہوئی ہے blue mode اس blue mode کو اگر آپ میکروسکوپ میں تھوڑا سا magnify کر دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ اس طریقے کی بنے گی پنجائی کے ہائی پی ہے پتہ اگر سپور ایک چین کے اندر ہو نا ایسے سپور کونیڈیا کہلاتے ہیں یعنی نیکڈ سپور سو یہ بچوں کیا ہو گئے کونیڈیا یہ سپور ہی ہیں کونیڈیا اور جس ہائی پی کے اوپر کونیڈیا ہو اس ہائی پی کو آپ بولتے کونیڈیو فور تو یہ ہائی پی بچوں کونیڈیا فور ہو گیا اب یہ ظاہری بات ہے کہ اورنج کے اندر ایسے بے شمار کونیڈیا بنتے ہیں وہ اوپر کی طرف آتے ہیں کونیڈیا پک کر ہوا کے ذریعے اڑ جاتے ہیں یعنی کونیڈیا پک کر ہوا کے ذریعے اڑتے ہیں اڑ کر دور جا کہ کہیں گرتے ہیں اور وہاں پنجائی جو مولڈ ہے یہ ڈیفرنٹ رنگوں کی ہوتی ہے براؤن مولڈ ہوتی ہے مولڈ کا رنگ ہمیشہ کس وجہ سے ہوتا ہے کونیڈیا کے رنگ کی وجہ سے جیسے یہاں پہ کونیڈیا بلو ہے پینیسیلیم میں تو یہ بلو مولڈ ہوگی یا گرین مولڈ بھی ہو سکتی گرین مولڈ کے کونیڈیا گرین ہوگی اور اس کے پاتھ کونیڈیا آر ڈسپرسٹ بائی وینڈ تو یہ تھا بچھو آج کے لیکچر ہم نے ڈیوٹرومائی کوٹا پڑا ہم نے اس کے کریکٹر دیکھے ہم نے اس میں شورٹ کویسٹن اس کے امپورٹن جینورہ دیکھے پیرہ سیکسویلیٹی کو دیکھا اور ہم نے پینسیلیم کے بارے میں بات کی تو لیکچر کمپلیٹ ہوا اللہ حافظ